السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو جیسا ہے کہ گزشتہ روز کی ڈویلپمنٹس کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 23 سپٹمبر سے کچھ ملک جو ہیں وہ ڈارک ریڈ کنٹری سے نکالے جا رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑے سی حیران پن پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے ملکوں کو ریڈ لسٹ سے نکال کر ڈارک ریڈ لسٹ میں بھی ایڈ کر دیا جس کا پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا وہ ملکوں سے ہیں آزربائی جان کو نکال دیا گیا ریڈ سے بیلائیز کو بھوٹان کو ایران کو جمائیکہ کو کذاکستان کو مانٹی نیگرو کو اور پاناما کو ان ممالک کو ڈارک ریڈ سے نکال کر ڈارک ریڈ میں ایڈ کر دیا گیا ہے جبکہ جن ممالک کو نکالا گیا ریڈ لسٹ سے لیکن ایک اور بات میں بتا دوں جو بھائی بھی کوئرنٹائن کو لے کر ذرا کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں یا کوئرن ریڈ سے متعلق سوال کرتے ہیں اس کے متعلق میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھائی بھی کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ جو ممالک نکلے ہیں ڈارک ریڈ سے کہاں وہاں پر ویزا پروسس سٹارٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس کے بارے میں بھی آگے بات کر چیت کرتے ہیں لیکن انیس ممالک کی لسٹ جو ہے ٹائمز آف مالٹا کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور اس کے لئے ہور ڈیپٹی پرائیم نیسٹر کی ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ ریشیا روانڈا سینٹ کیٹیز اینڈ نیویس ساؤت افریقہ تیمور اینڈ تیونیزیا یہ انیس ممالک ہیں جو کہ ڈارک ریڈ سے نکل کر اس وقت ریڈ میں شامل ہو گئے ہیں اور ان ڈارک ریڈ سے نکلنے والے ملک ایسے بھی ہیں جو کہ کم از کم مجھے حیران کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ڈارک ریڈ سے نکل گئے جبکہ دوسرے ممالک جہاں پر کرونا کے حوالے سے بہتر صورتحال ہے وہ ابھی بھی ڈارک ریڈ میں فال کر رہے ہیں پہلی بات کریں مروکو کی یہاں ابھی بھی گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا مروکو کی بات کریں اور مریض جو ہیں وہ تقریباً پانچ سے چھ ہزار ریپورٹ ہو رہے تھے تیونیزیا کی بات کریں اس ملک کے اتنے حالات خراب تھے کہ یوے اینے اور سعودی رب نے یہاں پر مختلف قسم کی امدادی ٹیم میں روانہ کیا ہے امدادی سامان انہیں دیا ہے اتنے برے حالات تیونیزیا کے چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود آج کی لسٹ میں یہ اپ ڈیٹ ہو نکل گیا ساؤت افریقہ ہو گیا جس سے ساری دنیا ڈرتی تھی کہ یہاں پر اتنے زیادہ ویرینٹ سامنے آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہر ملک نے اگر کسی ملک پر بین لگا رکھا تھا تو سرے فریز جو ملک آتا تھا وہ یہ ساؤت افریقہ آتا تھا اس کے باوجود ساؤت افریقہ نکل گیا عراق نکل گیا اور تو اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عراق میں کیا ایسی ڈولمنٹ ہوئی ہے کہ وہ نکل گیا جبکہ دوسرے ملک جو ہیں وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے لیکن اگین ہم پھر وہی بات ہے کہ کسی پر کسی ملک پر تنقید نہیں کر سکتے کہ اس نے اس ملک کو کیوں نکالا اور اس کو کیوں ویڈ کیا یہ زاری بات ہے ہر ملک کا اپنا انٹرنل مسئلہ تو ہم اس پر زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے لیکن پن پوائنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کے کوئیت بھی نکل گیا نمیبی اور میان مار یہ بھی ایسے ملک ہیں جہاں کرونا کو لے گیا اچھی صورتحال نہیں ہیں اور میان مار میں تو ویسے ہی فوجی بغاوت ہو چکہ یہ ڈیلی بیس پر کوئی بیس بندیں مار دیتا ہے کوئی پچاس بندیں مار دیتا ہے اور کرونا کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے یہ ملک بھی ڈارک ریڈ سے نکل گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس لسٹ نے بہت زیادہ کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کوئسٹن کر رہے ہیں کہ اگر ان ممالک سے اگر ہم جا کر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی اس لسٹیں نکلے ہیں یا ہمارا ملک کب ڈارک ریڈ سے نکلے گا دیکھیں نیسٹ جو لسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ تقریباً ایک ویق بعد ہوگی تو امید لگائی جا سکتی ہے کہ ایک ویق بعد ہونے والی ڈویلپ میں آپ دعا کریں جا آپ کا ملک جو ہے وہ ڈارک ریڈ سے نکل گا ریڈ میں ایڈ ہو جائے تو چلو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ابھی ایک ویق مزید انتظار کرنا پڑے گا لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا جو ملک بھی ابھی فیلحال ڈارک ریڈ میں ہیں وہ کم از کم منسٹری آف ہیلتھ کو ای میل کریں انہیں بتائیں کہ ہم اس حوالے سے پریشان ہیں ہماری جوب ہے ہمارے ویزا اکسپائر ہو جائیں گے یہ وہ تمام مسائل ان کو لکھیں بھی ہمارے ملک میں کرونا کی بھی صورتحال بہتر ہے صرف ایک سادہ اور میل کرنی ہے میل ایڈریس کے ہے کوویڈ نائنٹین ڈاٹ ہیلتھ ایڈ جو وی ڈاٹ ایمٹی اپنا مسئلہ لکھیں انہیں سینڈ کر دیں آپ نیپال سے ہیں پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش میں ہیں جہا سے زیادہ ورک فورس مال کا جارہ رہی ہے اور ان کے پاس زیادہ پروول لیٹر ہیں آپ کم از کم میل کریں اچھا جی اب آتے ہیں کوارنٹائن کے متعلق ٹائمز آف مالٹا نے جب یہ لسٹ لگائی ہے کہ یہ ملک جویں وہ نکل گئے ہیں ڈارک ریٹ سے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کوارنٹائن فری ٹریول ہوگا تو میں خود کنفیوز ہوگا کوارنٹائن فری ٹریول کیسے ہوگا کیونکہ ان کے تو ویکسین سیٹیفکیٹ یہ بھی اپروو نہیں ہے تو پھر ساتھ چھوٹا پاس انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ جن کے ریکارگنائزڈ ویکسین سیٹیفکیٹ ہیں بات تو ختم ہوگی ویکسین سیٹیفکیٹ جو ریکنائزڈ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور یہ ممالک جو نکلے ہیں ابھی ان کسی کا بھی ویکسین سیٹیفکیٹ اپروو نہیں ہے مالٹا میں تو یہ ممالک جو ڈارک ریٹ سے نکلی ہیں ان تمام ملکوں سے جو لوگ بھی مالٹا پہنچیں گے اگر انہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے نہیں لگوا رکھی تو ان کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا انفارچنلی کیونکہ ریکارگنائزڈ ویکسین سیٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے ٹائمز آف مالٹا کی خبر کو پڑھ گئے آپ کنفیوز ہوئے ہوں گے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ رکھ ہے کہ ONLY ریکارگنائزڈ ویکسین سیٹیفکیٹ بائی مالٹا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اب آتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کے جو ممالک ڈارک ریڈ سے نکلے ہیں وہاں جا کر ویزا پلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اس کا سیمپل جواب ہے کہ بھائی جن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس لسٹ میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر ویزا پروسس سٹارٹ بھی نہیں ہوا اور اس سے پہلے بھی ایسے ملک تھے جو کہ ریڈ لسٹ میں تھے لیکن وہاں بھی ویزا پروسس سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا بڑی مثال میں آپ کو اگر دوں تو وہ س سعودی عرب جو ایوو ڈارک ریڈ میں نہیں تھا ریڈ میں تھا لیکن اس کے باوجود امبیسی ورک نہیں کر رہی تھی ابھی کوئیت نکل گیا کوئیت میں مالٹا کمیشن موجود ہے لیکن وہاں بھی فلحال پروسس نہیں ہو رہا ایون کے کوئیت جو ایو مالٹا کی ریڈ لسٹ میں ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین چار ماہ پہلے ایجپٹ جو ایو مالٹا کی ریڈ لسٹ میں تھا تو کئی حضرات نے یہ کوشش کی کہ ہم ایجپٹ جا کر وہاں سے ویزا لگوا لیتے ہیں اگر ہمیں سی ویو اپرویل مل جاتا ہے تو لیکن ایجپٹ والے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ویزا پروسس فلحال سٹارٹ نہیں ہے اور یہی بات سینٹرل ویزا یونٹ نے بھی کہی حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ایجپٹ کے نیشنل ایب صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں ادر کنٹری سے جا کر کوئی بندہ اپلائی نہیں کر سکتا تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں چاہے کوئے تو چاہے سعودی روگو فلحال کہیں بھی پروسس سٹارٹ نہیں ہو رہا اور ریسنٹلی بھی جو ملک نکلے ہیں یہاں پر بھی پروسس ادر نیشنل کے لیے سٹارٹ نہیں ہوا اگر انڈیا نکلا تو صرف انڈیا نیشنلی اپلائی کر سکیں گے بنگلہ دیش یا نیپال والے جا کر اپلائی نہیں کر سکیں گے تو اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جو ادر نیشنل ہیں صرف وہاں کے اگر ریزیڈنٹ ہوں گے تو اپلائی کر سکتے ہیں ویزٹ پر جا کر یا کسی طریقے سے پہنچ کر یہ کام فلحال پوسیبل نہیں ہے باقی جو بھی پ مالٹا جا سکتا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ پر ویزا سٹیمپ ہو چکے آپ انڈیا جائیں کیونکہ آج سے انڈیا اور یو اے ایک ہی لسٹ پہ ہیں جو ریسٹکشن پہلے تھی وہ اب ختم ہو چکے ہیں آپ ڈائریکٹ انڈیا سے ویڈاوٹ ایس پی ایچ اپروول مالٹا کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں آپ پر کوئی ریسٹکشن نہیں ہے دس دن رہنے پندرہ دن رہنے بیس دن رہنے آپ ڈائریکٹ انڈیا سے م ہو چکے ہیں تو میرا حال یہ تھی باتیں چند جوڑی ہیں جو کہ بائی کومنٹ کر رہے تھے تو ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اگر کوئی غلط انفرمیشن شیئر ہو گئی ہو تو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں میڈی پر اختتام یہیں پہ کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ